کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بہرائچ میں آدم کھوٹ بھیڑیا ہے کیا وہ ولف ڈاغز ہیں یہ سوال اس لیے کیونکہ جیو دگیانی کو نے اس کی آشنکہ جتائی ہے اگر یہ ولف ڈاغز ہیں تو پھر یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ ولف ڈاغز بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک اور آکرامک ہوتے ہیں آگر یہ ولف ڈاغ کیا ہے کیسے یہ خطرناک ہوتے ہیں ایک ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں آدم کھوٹ کہیں ولف ڈاغز تو نہیں تہشت پھیلا رہے بھیڑیے کیا ولف ڈاغز ہیں بھیڑیے سے بھی خطرناک ہوتے ہیں ولف ڈاغ کیا ولف ڈاغز بہرائچ میں شکار کر رہا ہے ایک کے بعد ایک اٹیک دہشت پھیلا رہے بھیڑیے کہیں ولف ڈاغز تو نہیں تو یہ ایسا جو کیس دیکھے جا رہے ہیں سب سے پہلے سمجھ یہ کہ آخر ولف ڈاغ ہوتا کیا ہے اور بہرائچ کے حملے کے بیچ اس کی چرچہ کیوں تیج ہو گئی ہے درسل ولف ڈاغز بھیڑیے اور کتے کا کراوس بریڈ ہوتے ہیں یہ بھیڑیے کا جنگلی مادہ کتے سے سمپرک میں آنے سے پیدا ہوتے ہیں جو بھیڑیے جیسے ہی دیکھتے ہیں لیکن کراوس بریڈ ہونے کے کارن ان کا بیہیویر بدل جاتا ہے کراوس بریڈ ہونے کے کارن یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں یعنی بھیڑیے سے بھی جیدہ خطرناک اور آکرامک ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حملہ کرنے والے بھیڑیے ہیں یا ولف ڈاغ اس کو پہچان پانا آسان نہیں ہوتا ہے کراوس ہو سکتا ہے اس کے ہم پریڈکسن لگا سکتے ہیں میں بھی کراوس ہو ولف اور ڈاغ کا کیونکہ نیچر میں سپیسیز بنتی ہیں اور ختم ہوتی رہتی ہیں اور نیچر میں آپ دیکھو گئے پہلے گھوڑے اور گدھے کے مکسر سے آپ کا بناتا ہے کھچا تو کراوس پہلے بھی بنے کراوس میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس کا جو نیچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھیڑیے سے کہیں جیدہ آٹیکنگ موپ میں تو اس کا ہو سکتا ہے بھیہیور چینج ہوا جانکار مانتے ہیں کہ ولف ڈاغ ہو سکتے ہیں لیکن بہرائچ اور اس کے آس پاس ہونے کی آشنگ کا کیوں جتائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کئی کارن ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ بھیڑیوں کا رنگ ہلکا ڈارک ہوتا ہے لیکن جو بھیڑیے بہرائچ اور اس کے آس پاس دیکھے گئے ان کے رنگ میں ہلکا انتر ہے بھیڑیے کے سو بھاپ سے زیادہ آکرامک اور خطرناک ہیں جل جمین اور جنگل میں بنویبھاگ اور گاؤں والوں کی مومنٹ کے باوجود بھی یہ علاقہ نہیں چھوڑ رہے یہی وجہ ہے کہ ویگیانک ولف ڈاغ ہونے کی سمبھاونا سے انکار نہیں کر رہے مہاراست میں ایک انجیو کام کرتا ہے اور اس انجیو نے اس بات کی پسٹی کر رہے تھے کہ بھیڑیے امومن سائی ہوتے ہیں دن میں وہ بس کے رہتے ہیں اور رات میں آتے ہیں اندھیروں میں اپنے سکار یا میٹ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ اپنا نیچر دکھا رہا ہے تو اس کا امومن کلر بھی چینج ہے پہلے سے جو بھیڑیا تھا اس کا تھوڑا دار کلر تھا لیکن اس کا کلر لائٹ ہے تو کلر بھی چینج ہے مورفولوجی بھی چینج ہے تو میں یہ پریڈکشن لگا سکتا ہوں کہ یہ وولف اور مطلب دوگ کا مکسر ہے اور یہ بات انجیو بھی اس بات کی پسٹی کر رہا تھا کہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ وولف دوگ کا مکسر کیونکہ یہ ابھی نیا نیا اسو آیا ہے تو ریسرچ ہونے ہم تھوڑا بھی ٹائم لگے گا اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا سچ میں وولف ڈاگز ہو سکتے ہیں یا ایکزیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک بھارت میں اس کی پوشٹی تو نہیں کی گئی ہے لیکن اس کا دعبہ ایک ریسرچ میں کیا جا چکا ہے مہراشتر میں ہوئے ریسرچ میں وولف ڈاگز ہونے کا دعبہ کیا گیا تھا 1992 سے 1995 تک مہراشتر میں بھیڑیے پر ریسرچ کیا گیا تھا امیرکا بھی وولف ڈاگز کی پوشٹی کر چکا ہے انتراشترے بھیڑیا شوڈ سنسطان امیرکا نے وولف ڈاگ نسل تیار ہونے کا دعبہ کیا تھا امیرکی شوڈ سنسطان نے اُتری امیرکا اور کنیڈا میں وولف ڈاگ کے حملے کا دعبہ کیا تھا ایسے میں شوڈ کرتاؤں کا ماننا ہے کہ بہرائچ اور پردیش کے دوسرے زلوں میں آتنک فیلانے والے آدم خور بھیڑیوں میں کچھ وولف ڈاگ بھی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ ان کی سنکھیاں بھی بڑھ گئی ہے سیار بھیڑیا جنگلی کتے یہ لگ بھگ ایک ہی فیملی ٹائپ کے ہیں تو ان میں کراس ہونا کوئی بڑی باپ نہیں ہے یہ ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھی بلکل الگ الگ فیملی کے جنتوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے لیکن اب وہ کوئی کامن ایسی چیز نہیں کہ پورہ ہندوستان میں دکھائی پڑے عام طور پر صبحاؤ کا پریورتن ابھی آپ لوگوں نے بتا ہے کلائمیٹک چینجز کے کارن جنگل میں چھوٹے پسو جن کا یہ سکار کرتے تھے ان کی ماترہ کم ہوئی ہے اور یہاں جو نیپال سے سٹا ہوا ہے نیپال سے تمام چوری شپے سکاری آتے ہیں تو چھوٹے جنتوں کی سنکھیا کم ہو جانے کے کارن بھی ہو سکتا ہے ان کو بھوژن کی کمی ہو بہرائچ میں بھیڑیوں کے آتنگ کے پیچھے کئی وجہیں ہو سکتی ہے ونیا جیو وشششگیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہملاور بھیڑیوں میں کوئی ایک ریویج پیڑیت کتے کے سمپرک میں آکر آکرامک ہوا ہو پھر جھونڈ کے باقی بھیڑیے بھی سنکرمیت ہو گئے ہو پنجرے لگانے یا مارنے سے سمسیا ختم نہیں ہوگی ان کے ویبھار میں بدلاؤ کے اصل کارنوں کا پتہ لگانا ہوگا جب ایک بار ان کے موہ میں انسانی خون لگ جاتا ہے تو یہ اس کی تلاس میں نکل پڑتے ہیں جہاں کہیں ایک گاؤں میں اگر کسی بچوں کو اٹھایا تو پھر کچھ گھٹنا ہے لگاتار ہوتی ہے پھر گاؤں کے لوگ جا کر کے دوڑا کر کے پٹا کے چلا کے بھگاتے تھے وہ بات ختم ہو جاتی تھی یہ کچھ جیادہ بڑھ گیا ہے بھیڑیوں کی دہشت سے محسی تحصیل شتر کے پچاس تا دھی گاؤں کے لوگ سہمیں ہوئے ہیں سیکٹر بنا کر ٹیمیں تینات کی گئی ہیں لیکن بھیڑیے لگاتار انہیں چکمہ دے رہے ہیں اسی بیچ وولف ڈاگ کی آشنکہ سے لوگوں کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ وولف ڈاگز اور بھیڑیوں میں انتر کر پانا مشکل ہے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا بیہیویر بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے بھیڑیے ہلکا ڈارک رنگ کے ہوتے ہیں ان کا رنگ تھوڑا لائٹ دیکھا گیا ہے بھیڑیے رات میں زیادہ تر حملہ بر ہوتے ہیں جبکہ وولف ڈاگز کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں بھیڑیے سبحاب سے خطرناک تو ہوتے ہیں لیکن وولف ڈاگز بھیڑیے سے بھی زیادہ آکرامک مانے جاتے ہیں بھیڑیے جھونڈ میں شکار کرنا پسند کرتے ہیں لیکن وولف ڈاگز اکیلے بھی شکار کر سکتے ہیں بھیڑیے بچوں پر زیادہ تر حملہ بر ہوتے ہیں جبکہ وولف ڈاگز کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتا ہے بہرائچ میں بھیڑیے کے حملے سے اب تک کل دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں نو بچوں اور ایک مہلا شامل ہیں اور قریب چالیس لوگ غائل ہیں فلہا سرچ آپریشن جاری ہے لیکن وولف ڈاگز کی آشنکہ کے بیچ ٹینشن بڑھتی دکھائی دے رہی ہے بھیڑیے ریپورٹ نیوز ایٹین بہرائٹ کے جن علاقوں میں دہشت ہے جہاں بھیڑیوں کے حملے ہو رہے ہیں ان علاقوں کے کھلے گھروں میں سرکار نے دروازے لگوائے اور اندھیری گلیوں میں سولر لائٹس اب رات میں لوگوں کو ان سوویدھاؤں سے کتنی رہت ہے لائٹس سمیے سے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے دیکھیں کولیالا گاؤں سے گراؤں ریپورٹ گاؤں گاؤں لگ رہی ہیں اور کولیالا گاؤں میں بھی کئی سولر لائٹس لگ چکی ہیں ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا اب رات کے ادھرے میں یہ سولر لائٹس جل رہی ہیں یا نہیں جل رہی ہیں سب سے پہلے اس طرف کی تصویریں دیکھیں کہ کس طرح سے کولیالا گاؤں کا یہ نظارہ ہے اور ادھر گھپ اندھیرہ نظر ضرور آ رہا ہے لیکن دوسری طرف کی تصویریں گوپی دکھائیے کہ کس طرح سے اب یہاں کئی سولر لائٹس لگ چکی ہیں اب یہاں لوگ جو کھلے میں سوتے ہیں کھلے میں سونے کو مجبور ہیں جو کہیں تو اب ان کے لئے بے حد رہات کی بات ہو گئی اس دادا کو بھی دکھائیے کس طرح سے دادا لاثی کے سہارے اپنے پوتے کے سہارے چل رہے ہیں نظروں سے صاف دیکھتا نہیں ہے اور سوچئے ان کے دل پر کیا بیٹھتی ہوگی یہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور ایک بچے کو اس طرح سے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں بچہ الگ ڈنڈا لے کر چلتا ہے اور دادا الگ لاثی تھامے ہوئے ہیں آنکھوں کے روشنی نہیں ہے اور یہ ان کے درد کو بیانی کیا جا سکتا اور یہ دیکھئے یہاں کی تصویر ہم نے دکھائی تھی کہ یہ سولر لائٹس آج سوبے ہم نے کور کیا تھا کہ سولر لائٹس گاؤں میں لگ چکی ہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا سولر لائٹس لگی جو ہیں انہوں میں روشنی آئی کی نہیں آئی لیکن ریالیٹی چیک میں اس وقت سب ہی سولر لائٹس کوریلا گاؤں کی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو بہت اچھی بات ہے اور جتنی بھی سولر لائٹس لگائی جا رہی ہیں ان سولر لائٹس کو ایسے ہی شام ہوتے ہی جل جانا چاہیے اور یہ کشن کا گھر ہے اور اسی گھر پر بھیڑیا نے اٹیک کیا تھا اور کشن کو ماں کی گود سے چھین کر لے گیا تھا اور اس کا شعو ان کے مکان کے ٹھیک پیچھے گنے کے کھیت میں ہی ملا تھا اور ادھر سے بھیڑیا آیا ہوگا ایسا گاؤں والے کہتے ہیں جب یہ دروازہ لگ چکا ہے اجالہ ہو چکا ہے تو تھوڑی رہت ضرور نہیں ملی ہے کم سے کم اور کے ساتھ یہ حاصلہ اس طرح کا نہ ہو کسی اور کے ساتھ اب اس طرح کی گھٹنا نہ ہو اس کے لئے سرکار قدم اٹھائے یہ کہنا چاہیے ہاں بہت دکھ بھری گھڑی ہے اور یہ سارے بچے دیکھیں کس طرح سے یہاں پر موجود ہیں ایسے ہی دادی آپ کیا کہیں گی اب یہاں دروازہ بھی لگ گیا آپ رو رہی ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنسو سوک چکے ہیں اب آنسو بھی نہیں نکلتے تنا درد ہے اتھا درد ہے جس کو اوپر بیٹی ہے وہی جانتا ہے کہ بیٹے کو کھونے کا گم کیا ہوتا ہے جو نے گللی نکلتا ہے وہ گللی چیت کرو جو گلل کئی گیتا ہے یہ تہودہ نہیں کرو بہیا دنس کا دنس بیٹی جاتھ ہے کسا نواز چلے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دکھ میں شریک ہیں آپ بلکل پریشان یہ تو ہے ہی گھر کا چراغ تو تھا ہی اور وہ نہیں رہا بھیڑیا کی خوف کے ویجے سے نہیں رہا لیکن آپ جب کیا روشنی جل گئی ہے اب کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو یہی پہ آخنا کرتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ نہ ہو کسی کے آپ تو اب نہ ہوئی چاہیے سارا جاؤنی ہے ان کا نیک راکھ ہے اور اب اسے نہ نہ ہوئے چلتے جن گم نائے بھاوہ کم ہو تو چو کوئی گے نہیں بھائی کہ وہ لوگو آئے لیت لائٹ لگنے سے کتنا راحت ملی ہے گاؤں والوں کو راحت ملی ہے وہ جیلہ ہے تو سب دکھات ہے اور اندھیلہ رہا ہے تب ہم تو اٹھائے لئے گا لائٹ کی کیا ہی چیتی ہے گاؤں میں لائٹ لائٹ تو آو تھے آو تھے ابھی لائٹ آ رہی ہے اس وقت ابھی گئی ہے اچھا ابھی گئی ہے تو کب تک آئے گی لائٹ گھنٹہ کھان باد آ جاتی ہے مطلب رات میں لائٹ رہتی ہے اور اب لے سولر لائٹ بھی جلے گی تو ٹھیک ٹھیک رہے گا دوسری گلی کی طرف ہم چل رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ایک لائٹ لگائی گئی تھی ہم وہ بھی چک کر لیتے ہیں کہ لگنے سے گاؤں والوں کو بڑی رہت ملی گئی گائی تجارہ دکھائیے یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اب دروازہ کچھ گھروں میں لگ چکا ہے کچھ گھروں میں دروازے ابھی بھی اس طرح سے نئی ہیں ہونے چاہیے وہاں بھی دروازے لگ جائیں تو بہتر ہوگا اور یہ تصویر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر یہ سٹریٹ لائٹ جل رہی ہے اس سے کم سے کم اس گلی میں اندھیرا ہو گیا دیکھیں جنگل ٹائپ سا علاقہ ہے پھیڑ پودھیں ہیں اور گرنے کا کھیت تو ہے یہی چاروں طرف لیکن سولر لائٹ کے لگنے سے اب گاؤں والوں کو بڑی رہت ملی ہے دیکھیں یہ لائٹ یہ بھی جل رہی ہے سولر سے جل رہی ہے اور اس سے لوگوں نے رہت کی سانس لی ہے تو ہم نے کولیلا گاؤں کا ریالٹی چیک کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جن سولر لائٹس کو گاؤں گاؤں لگایا گیا ہے وہ رات کے انہرے میں جلتی بھی ہیں یا نہیں کرنا پرسند گوپی گری کی ساتھ اومیش شریباستو نیوز 18 کولیلا گاؤں محسیت احسیل بہرائچ بہرائچ میں بیڑیوں کا آتنک ہے تو وہیں کئی اس دلوں میں جنگلی جانوروں کے حملے کی تصویریں بھی ساب نے آئی اور بہرائچ میں بھیڑی کی تلاش بھی کی جا رہی ہے کوشامبی میں تین دن میں پانچ حملوں کی خبر ہے جنگلی جانوروں نے اب تک بچوں سمیت چار لوگوں پر اٹیک کیا ہے گاؤں والوں کا دعویٰ ہے کہ بھیڑی نے حملہ کیا ہے جبکہ ونویبھاگ کی ادھیکاری اسے سیار اور لکڑ بگھا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں چندولی میں جنگل سے سچے گاؤں میں جنگلی جانور نے دو لوگوں پر اٹیک کیا ہے جس کے بعد ونویبھاگ نے پنجرہ لگا دیا ہے بریلی میں بھی جنگلی جانور نے ایک محلہ پر اٹیک کر دیا ہے امبیٹ کر نگر کے پیارے پور گاؤں میں جنگلی جانوروں کی جھن نے سو رہے لوگوں پر اٹیک کر دیا جس میں تین لوگ گھال ہو گئے ہیں گرامیڑوں نے جنگلی جانور کو بھیڑیا سمجھ کر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بھیڑیا نہیں سیار تھا